اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدیق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل صدیق ویلاغ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوشہ کے سلامت رہیں جہاں رہیں شادو باد رہیں دوستو آج میں موجود ہوں چوٹی زریع منکہ کنال کے اوپر دوستو یہ منکہ کنال لگاری ساداروں کے گھر سے بلکل چند فرلان کے فاصلے پر واقع ہے دوستو اس میں یہ پانی ہا رہا ہے یہ پانی حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہے جو ویڈور سے پانی آتا ہے اس سیم نالے کے اندر آتا ہے اور یہ سیم نالا جو ہے بلکل یہ اوور ہو کر اس کا جو پانی ہے پھر یہ چھ دن سے مسلسل اس کا پانی جو ہے اوور ہو کر ٹوٹ کر یہ نزدیکی جو کلونیا ہے اس کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے قریب جو چھا جاز قبرستان ہے اس کو بھی یہ متاثر کر رہا ہے دوستو یہ چھ دن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چھ سے سات دن سے یہ مقامی لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ اس پانی کو بند کر رہے ہیں تاکہ یہ پانی آگے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو نقصان نہ دے اور یہاں جو لگاری سردار ہیں اور لگاری سرداروں کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی نمیندہ یہاں نہیں آیا اور ان کے طرف سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے دوستو یہ جو مقامی لوگ ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت صبح آٹھ بجے سے شام تک اور رات گئے تک یہ کام کر رہے ہیں ان کو تقریباً یہاں چھ سے سات دن ہو گئے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوریوں میں مٹی ڈال کے اس کے اندر جو ہے سیڈوں پہ دے رہے ہیں تاکہ یہ پانی آور ہو کر آگے نہ جائے اور ان لوگوں کے گھروں کو اور جانی مالی نقصان نہ دے یہ مقامی لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ اپنا جو ہے فرض بھی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے یہ لوگ اپنا جو ہے خود کی فضلت خود کر رہے ہیں دوستو یہاں افسوس کا مقام یہ ہے یہاں لگاری سردار جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور یہاں تک انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا دوستو یہ غریب عوام جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں جو ہیں کام کر رہے ہیں اور اپنی جان و مال کی فضلت کر رہے ہیں اپنا خیال خود کر رہے ہیں لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لگاری سردار جو ہے جو چھوٹی زرین کے منتقم نمیندے ہیں جو ہر الیکشن میں جہاں سے وارٹ حاصل کرتے ہیں اور انہیں لوگوں کی عوام کی وارٹ سے یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ آیاشیہ کرتے ہیں اور اس کی تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے یہ لوگ وہاں جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو جو الیکشن کے بعد جو ہے یہاں تک نظر نہیں آتے اور ان کو عوام کا خیال تک نہیں آتا دوستو افسوس کا مقام یہی ہے یہاں جو ہے لگاری سرداروں کو ہونا چاہیے تھا تکلیف کی مشکل کی اس گڑی میں عوام کا ساتھ دیتے عوام کے ساتھ رہتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بالکل باقی دیگر علاقوں میں دیرہ غازی خان کے علاقوں میں جو دوسرے خوصہ سردار ہیں وہ تو اپنے حلقوں میں موجود تھے لیکن اور نہ ہی لگاری سرداروں نے کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی انظامیوں کے طرف سے کوئی مقام کیا گیا دوستو یہ ڈپٹیڈ کمیشنر دیرہ غازی خان ہے جو سلاب زندگان کے ساتھ دن رات ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور گفتگو کرتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے یہ جیلنی ہے اور اس کو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں کے معافی دے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ہیں میں آپ کے لئے کچھ سمان لے کے آئے وہ آپ کے لئے سمان اور بھی عطا رہے گا آپ کے گورمنٹ آپ کے لئے گھروں کا جو نقصان ہوا وہ نقصان بھی دے گی آپ کی جو فصلے تباہیاں اس کے لئے بھی سارے سروی ہو رہا وہ بھی ملے گا لیکن کسی کا کوئی بہن کسی کا بھائی کسی کی بیوی کسی کا بچہ جو چلا گیا وہ کوئی دنیا کی طاقت واپس نہیں لازے گا اس کے لئے آپ صرف اس کے لئے صرف آپ دعا کر سکتے ہیں اور دعا یہ ہے کہ جو ہمارے چلے گئے ہیں ان کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم آپ کی مسئبت میں آپ کے ساتھ ہیں اس میں یہ نہ کوئی سمجھے کہ کوئی کسی کے پاس گھا رہی ہیں ہم ہر جگہ پر کوشش کر رہے جانے کی لیکن ہم مسئبت پر ہیں اور میری ساری arkansیشن یہ پوری رات سوئی نہیں ہے اور میں جس اللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ حقوقر کھڑا رہا ہوں میں جس اللہ تعالیٰ پوری پوری arkansیشن آپ کے ساتھ لگا ہوں گا کوئی ڈہرا نہیں یہ ہم آپ کو ٹینٹ دینے آئے ہیں آپ ٹینٹ خود لگا لیں ہم خود لگائیں گے آپ کو کھانا بھی ملتا رہے گا اور آپ کے لئے ہم فوڈ ہیں پڑ بھی لے گئے جس میں خوراک ہے یہ چیزیں چلتی رہے گی لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار کسی کا کچھ ہی واپس لاسکتا ہے تو دنیا کی طاقت میں نے جس طرح پہلے کا کوئی واپس نہ سکتا ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں صبر کرنا ہے صبر کے ساتھ ہونا ہے پورے آپ کے دلہ ڈی جی خان میں فلڈ کی وجہ سے پرابلم چلتا ہے یہاں پہ چونکہ میں پہلے کل بھی در رہا ہوں پرسو بھی در رہا ہوں جمشید صاحب بھی آئے ہیں جوید صاحب بھی آئے ہیں میں خود بھی پہنچا ہوں ہم آپ کو سمان بھی دیتے ہیں یہ سمان آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی مسئیبت ہم لوگ ایک دوسرے کے لئے دعا کر سکتے ہیں مرہم ہی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا کوئی بندہ مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کسی میرے افیسر کو فون کرتا ہم آپ کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو اب میں نے آگے بھی